اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم لہا دائم لا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لوقدتم من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لن ترضا عنکا اليہود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم قل انہا خود اللہ خوالہدہ و لن اتبعت احوائهم بعد اللذی جاکا من العلم مالک من اللہ من ولی ولا نصیر اللذین آتینا ہم الكتاب يطلونه حق دلاوت اولائکا يؤمنون بہی ومن یکفر بہی فاولائکا ہم الخاسرون صدق اللہ علیہ و لعظیم ہمارے گفتگو سور بقرہ کی ان آیات کے ذیر میں چل رہی ہے جو یہود اور نصارا یہ بارے میں ہے اور ان کی مذہمت کے بارے میں یہ آیات کا سلسلہ چل رہا تھا اور تقریباً چار آیتیں جو ہے وہ مزید ان کے بارے میں ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم اللہ نبی نواری علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا اس آیت کے شان نزول میں چند چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ مثلاً بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت مدینہ کے یہودی اور نجران کے عیسائی جو ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی اپنا قبلہ قرار دیں گے لیکن جب خداون مطال نے مسلمانوں کے لئے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کو مور دیا تو جب وہ مایوس ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ آیت نازل ہوئی یا بعض لوگوں نے یہ شان نزول بیان کیا ہے یہ آیت جو ہے وہ اچھا تقریباً جو وہ اسے کی سمکشان نزول ہے تو آیت کیا کہتی ہے خب آیت یہ کہتی ہے وَلَنْ تَرْضَ اَنْكَلْ يَهُود وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى حَتَّى تَطَبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ لَنْ لَامْ نُون یہ پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ نفی عبدی کے لیے دلالت کرتا ہے یعنی ہرگز بہرگز جیسے لن ترانیہ موسیٰ کے اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہو تو لن ترزہ اَنْكَلْ يَهُود وَلَنْ نَصَارَ کہ یہود اور نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے کیونکہ بات ممکن ہے مسلمانوں کا یہ خیال ہو کہ ہم ان کے ساتھ یہود اور نصارہ کے ساتھ مماشات کریں مماشات کا مطلب کیا ہے یعنی ہم ان کے ساتھ ہمراہی کریں جیسے ایک ہماری فکر میں بھی بعض اوقات آتا ہے کہ مولفت القلوب کو زکاة دینا زکاة دینا غیر شیعہ کو تاکہ ان کے قلوب ان کے دل جو ہے وہ ہماری طرف مائل ہوں ہماری طرف مائل ہو یہ ایک فکر میں گفتگو کی جاتی ہے تاکہ وہ ہمارے دین کی طرف مائل ہو یا ہمارے بارے میں جو وہ بدگمانیوں کو ختم کریں جو بھی اب اس کا فلسفہ اور حکمت تو بعض مسلمانوں کا شاید یہ خیال کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ جس طرح مولفت القلوب کے زکاة دینا اسی طریقے ان کے ساتھ ایک اچھا برطاو رکھے تاکہ یہ ہم سے راضی رہے اور ہم سے مثلا وہ اداوت اور دشمنی اور بغض اور اداوت نہ رکھے تو قرآن یہاں پر یہ کہتا ہے کہ لَا تَرْزَ أَنْكَلْ يَهُودُ وَلَنْ تَرْزَ أَنْكَلْ يَهُودُ وَلَنْ نَصَارَة ہرگز بہرگز ممکن نہیں کہ یہود وَلَنْ نَصَارَة تم سے راضی ہو ہاں براضی کب ہوں گے حَتَّى تَطَبِعَ مِلَّتَهُمْ جب تک تم ان کی ملت اور ان کے دین اور ان کے مذہب کی اتباہ کرنے والے نہ بن جاؤں ملت کا مطلب ہے مذہب دین دستور جو ان کا ہے حَتَّى تَطَبِعَ تَطَبِعَ یعنی اتباہ کرنا پیروی کرنا یعنی مخاطب ہے یہ تَطَبِعَ یعنی یہاں سے کہ آپ اتباہ کریں مِلَّتَهُمْ ان کے دین کی تو ان کا پیٹ بھرے گا تو وہ راضی ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے یعنی آپ گویا ان کے دین کی اتباہ کرنے والے بن جائے تو وہ مطمئن ہوں گے اور راضی ہوں گے وَلَلَّهُ جو کہ آپ کا ان کے ساتھ کسی انداز سے اچھے طریقے سے سلوک کرنا اچھے طرح پیش آنا اور ان کے ساتھ جو وہ اچھے انداز سے گفتو کر رہی ہے جو وہ ان کو راضی نہیں کرے گا خوب قُلْ اِنَّا هُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى خب یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ یہ ایک اہم نکتہ ہے اور جو ہے وہ ایک حتمی اعلان ہے اور ہماری لئے بھی یہ ایک قابل توجہ نکتہ ہے قُل آپ کہہ دیئے کہ اِنَّا هُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى کہ اللہ کی ہدایت اللہ کا دین اللہ کی کتاب ہی ہدایت ہے فقط سہیے نا یعنی انسان چونکہ جو باقی علیان ہیں جس میں سے یہود اور نصارہ بھی ہو چکے تھے یہ اگر سے الہی دین تھے لیکن تحریف آسمانی کتابوں کے بعد اپنی ذاتی آرہ کو دین میں داخل کرنے کے بعد اب یہ اللہ کی ہدایت نہیں ہے اب یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اب یہ اللہ کا دین نہیں ہے بلکہ بندوں کے بنائے ہوئے دین ہیں لہذا خوب توجہ کریں ہدایت یعنی جو انسان کی فلاح انسان کی کامیابی انسان کی آخرت انسان کی جو ہے وہ آلہ مقام تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ ہدایت وہ صرف اور صرف خداوند مطال کی جانب سے ہے یعنی انسان اپنی عقل سے اپنی فکر سے اپنی لوجک سے جو دین بناتا ہے وہ لوگوں کی ہدایت ہے وہ لوگوں کا بنائے ہوا دین ہے جو قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے جس میں اللہ کی ہدایت خود اللہ یعنی اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے باقی انسان کی بنائے ہوئی لوجک انسان کے بنائے ہوئے دین انسان کی بنائے ہوئے قوانی اور دستور یہ ہدایت نہیں ہے یہ فلا نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی فلا اور آخرت کی ہدایت اگر انسان حاصل کرنا چاہے تو صرف اللہ کی ہدایت میں ہی میرا stating رہے اللہ کی ہدایت میں ہی فقط منحفر ہے اور اللہ کی ہدایت کیا ہے اللہ کی ہدایت کیسے میں پتا چلے گی اللہ کی ہدایت انبیاء کے ذری سے پتا چلے گی اللہ کی ہدایت قرآن کے ذری سے پتا چلے گی اور اللہ کی ہدایت آئیم آئی اتھار علی مسلم کے ذری سے پتا چلے گی و السلام اس کے بعد جو وہ مور ختم لگ جائے گی اس کے بعد جو وہ بات مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد کسی کی ہدایت نہیں چلے گی یہ ایک نکتہ جو انتہائی اہم نکتہ ہے قُلْ اِنَّا هُدَ اللَّهِ وَالْغُدَ کہ اللہ کی ہدایتی در حقیقت ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِیر خب اب اس کو اگر ہماری گزشتہ گفتگو سے اگر اس کو کنیکٹ کیا جائے تو جو قُلْ اِنَّا هُدَ اللَّهِ وَالْغُدَ میں ہم نے بیان کی اگر اس کو اس کے ساتھ کنیک کیا جائے تو جو وہ آگے کی بات بھی جو وہ اسی سے متصل ہو جائے گی لیکن یہاں پر جو وہ ایک مشکل ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ خب یہ آیت جو ایک بڑی مشکل چند آیتوں میں سے یعنی جو ایک خاص اس کا مشکل پہلو ہے اس کی طرف اشارہ کریں کہ یہ آیت مخاطب ہے ظاہر میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیکن اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انسان یہ تصور ایک مسلمان تصور کریں اور اتفاق سے ہم نے جو ہے وہ بعض مسلمانوں کی زبانی یہ آیت تو نہیں ہے کہ اس کی معنی آیتوں کو بیان کرنے یعنی بیان کیا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعتبار اور ان کی شخصیت بہرحال مورد سوال قرار دی گئی کہ توجہ کریں کہ مثلا قرآن کیا کہہ رہے ہیں خوب توجہ کریں اس آیت کو جو ابھی یعنی یہی آیت جو ایک سو بیس میں آیت چل رہی ہے یہ آیت جو بڑی اگر ہم اس کو اس انداز سے لیں تو نہیں لیا جا سکتا ہے اس کو ظاہری انداز ہے وَلَئِنِتْ اِنْ اَگَرْ لَام داخل ہوا ہے یقیناً کے معنوں میں ہے وَلَئِنِتْ تَبَعْتَ اِتْتَبَعْتَ خوب تتبعہ کا اوپر بھی گزرا تھا اتباع کرنا پیروی کرنا فولوئین وَلَئِنِتْ تَبَعْتَ اَحْوَا اَخُمْ اَحْوَا کسے کہتے ہیں اَحْوَا کا مطلب جو ہے وہ خواہشات خواہشات نفستانی جس کا ہم اردو میں بھی ہوا و ہواس کہتے ہیں ہوا ہوا و ہواس کہتے ہیں خواہشات اگر یہ ایک نقطہ قابل توجہ ہے یہاں پر جو بعض مفصرین نے بیان کیا کہ اَحْوَا کا مطلب ہوا کا مطلب ہوتا ہے جھکنا ہوا ہی تو میں جھکا صحیح نا جھکنے کے لئے بھی جو ہے وہ ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے دو چشمی ہے واو اور یہ ہوا تو یہ جو ہے وہ جھکنے کے لئے جو ہے وہ جھکنے کے لئے بھی جو وہ یہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر خواہشات نفسانی ممکن ہے یہاں پر خواہشات نفسانی کے لئے یہ استعمال الگ سے ایک معنی میں استعمال ہوتا ہو صحیح اور ممکن ہے یہ اس عنوان سے ہو جائے جیسا کہ میں نے ایک بیان کیا کہ بعض وقت جو وہ ایک جو وہ جامع معنی ہوتا ہے یعنی کیا وہ جامع معنی ہوتا ہے یعنی بعض وقت ایک ایسا معنی ہوتا ہے جو اس کے مختلف مسادیق ہوتے ہیں لیکن سب ایک ہی معنی کی طرف بات پلٹتی ہے تو یہاں پر بھی ممکن ہے دو الگ معنی نہ ہوئی ہے کہ خواہشات نفسانی اور اوپر سے نیچے گرنا یا جھکنے کے معنی میں بھی آتا ہے تو ممکن ہے خواہشات نفسانی کے لئے اس کو استعمال کرنا شاید اس وجہ سے کہ انسان جو وہ بلندی سے جب اس کی پیروی کرتا ہے تو بلندی سے پستی کی طرف گر جاتا ہے شاید ممکن ہے اس وجہ سے جو وہ خواہشات نفسانی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہو اصل اس کا معنی ہوئی تو جھکنے کے معنوں میں ہیں مثلا بعض مفصیلیں یہ بیان کر اور ممکن ہے جو وہ دون معنوں میں استعمال ہوتا ہو احوا کے معنوں میں یعنی خواہشات نفسانی کی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہو اور جھکنے کے معنی یا گھرنے کے معنوں میں بھی آتا ہو جیسے ہوئی تو میں جھکا یا میں گھرہ یا جیسے سورہ نجم کی پہلی آیت ونجم میں اس کا ہوا کہ جب ستارے جب مثلا نیچے کی طرف ونجم میں قسم ان ستاروں کے جو جب وہ مثلا اوپر سے نیچے کی طرف گریں اللہ یہ حال وَلَيْنِ اتَّبَعَ اَحْوَاَهُمْ بہرحل یہاں پر احوا جو وہ واضح ہے مطلب احوا کا مطلب کیا ہے یہاں پر احوا کا مطلب یعنی اگر آپ اتباع کریں ان کی خواہشات کی اگر آپ اتباع کریں ان کی ہوا و حوص کی خوب یہاں پر ایک نقطہ تو پہلے قابل توجہ ملائزہ فرمائے کہ ان کا دین ان کے ہوا و حوص پر مشتمل ہے ان کی خواہشات پر مشتمل ہے ان کا دین توجہ فرمایا آپ نے یعنی یہود اور نصارہ اب وہ دین الہی اگر چکے قرآن اگر چکے تہورت اور انجیل جو یہود اور نصارہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا دین الہی دین ہے لیکن چونکہ انہوں نے اپنی اقل اپنے ہوا و حوص سے دین میں باتوں کو داخل کر دیا لہذا اب یہ دین الہی دین نہیں ہے اب یہ ہدایت ہدایت خدا نہیں ہے وہی لفیت دن افیت بزاد خود حضرت موسیٰ کا دین یا حضرت عیسیٰ کا دین تہورت تو انجیل خوبہ ایک الہی کتاب ہے اللہ کا دین ہے لیکن اب تحریف کے بعد ان کی خواہشات کا دین بن چکا ہے اب ان کی خواہشات کے اوپر مشتمل یہ دین ہے لہذا اب تہورت اور انجیل جس میں تحریف کر دی گئی تو ان کی خواہشات کی اتباہ ہے خدا اور خدا کے دین کی اتباہ نہیں کیونکہ اگر خدا کے دین کی اتباہ ہوتی تو انجیل خدری مطبع ایمان لے کر آنا چاہیے قرآن کی تعلیمات کے اوپر ایمان لے کر آنا چاہیے اگر آپ اتباہ کریں ان کے احواء اور ان کی خواہشات کا اس چیز کے بعد جب آپ کے پاس آ چکا ہے علم آ چکا ہے دلیل آ چکی ہے خدا کا دین جو وہ حق ہے دین خدا کا صحیح ہے مالکہ خب ولین اتباہ تھا اس کی جزہ اگر آپ نے ان کے دین ان کی خواہشات کی اتباہ کی اس کے بعد کے آپ دلیل پہنچ چکی ہے اللذی بعد اللذی بعد یعنی اس کے بعد اللذی کس کے بعد اس علم دریل کے بعد ان موجیزات کے بعد ان بورحان کے بعد جا جو آپ پہ 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 چکا ہے اس کے باوجود آپ نے اگر ان کے دین کی اتباہ کی تو مالکہ من اللہ من ولی ولا نصیر تو یہ اس کی جزا ہے مالکہ اس کی جزا ہے سعی نا رییکشن جیسے آپ کہیں مالکہ جو وہ اس کی جزا ہے کہ تو آپ کے لئے نہیں ہے مامی میں نیگیٹیو معنوں میں منفی معنوں میں مالکہ من اللہ ہے تو آپ کے لئے نہیں ہے اللہ کی طرف سے من ولی ولا نصیر اب آپ جو خدا کی سر پرستی اور خدا کی مدد آپ کے لئے نہیں ہیں ولی جو وہ سر پرستی کرنے والا صحیح نا سر پرستی کرنے والا خوب تنہیں خدا کی طرف سے آپ کے ہاتھ میں جو کوئی خیر خواہی نہیں ہوگی اب آپ توقع نہ کرے خدا سے خوب اب یہاں پر ایک مشکل ہے اس آیت میں وہ مخاطب ہے خدمی مرتبت صلی اللہ علیہ 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 وآلات کو بیان کر کے یعنی بیان کرتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 ایک عام انسانوں کے برابر لاکر کھڑا کر دینا یہ واقعہ احانت رسالت ہے اس کا مطلب یہ کہ مقام نبوت اور مقام قرآن کا ایک طریقے کار ہے قرآن کا ایک طریقے کار ہے دیکھیں اس کو دو طریقے سے ہم بات کرتے ہیں ایک قرآن کا طریقے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جس طریقے سے اردو معورہ ہے پہلے بھی شاید ہم نے اس نقطے کتب اشارہ کیا تھا کہ بہو بیٹی کو سناو تاکہ بہو کو پتا چل جائیں اب یہ استعمال ہوتا ہے یہ اس قسم کے استعمالات اس قسم کے استعمالات کہ آپ بیٹی بیٹی کو ڈانٹو تاکہ بعد بہو تک ابلاغ ہو جائیں صحیح نا کہ بیٹی کو سناو بیٹی کو ڈانٹو سناو تاکہ بہت جو کو بات پہنچ جائیں یا عربی میں معورہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بات کرو تاکہ پڑوس کو بات پہنچ جائے کہ آپ ان سے شکایت کر رہے ہیں یہ استعمالات بھی اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہاں پر بھی بیعی نہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ امت رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ تک پہنچ آنے کے لئے یہ قرآن کا ایک طریقے کار ہے یہ قرآن کا ایک طریقے کار ہے کہ قرآن رسول صلی اللہ وآلہ 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 سے مخاطب ہوتا ہے تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کے لئے اگر وہ کوئی ہیلہ اختیار کرتے ہیں یا مثال کے طور پر کوئی ٹیکنک استعمال کرتے ہیں یا مثال کے طور پر یہ سمجھتے کہ ہم اپنی طرف مائل کر لیں تو قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ یہود ونصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم دین کی اتباہ کرنے والے بن جاؤ اور ہدایت صرف اللہ کی طرف ہدایت ہے لہذا اگر آپ ان کی احواء خوض کی اتباہ ان کی خواہشات کے اتباہ کریں تو پھر نہ خدا تمہارا سر پر از ہوگا نہ مدد کرنے والا ہوگا تو یہ در حقیقت امت کو سمجھانا ہے خب اگر کوئی اس بات سے جواب سے راضی نہیں ہوتا ہے تو صرف دوسرے انداز سے جواب دینا پڑے گا کہ دیکھیں اس قسم کی جتنی بھی آیات ان سب کو جمع کیا جائیں جیسے مثال کے طور پر خب واقعان اس آیت کو دیکھیں یا یہ آیت جو میں نے بھی آپ کی خدم میں پڑی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو خدا ان مطال آپ کے سارے آمال حب کر لے گا ختم کر لے گا واقعا انسان تصور کر سکتا ہے مسلمان ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بارے میں تصور کر سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ شرک کر سکتے ہیں مشرق ہو سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ توجہ کریں یہاں پر جن نقطہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں اس آیت کو اگر آپ نے شرک کیا تو خدا سارے آمال کو حب کر لے گا خب یہاں پر کیا بیان ہوتا ہے کہ ایک عام مسلمان کی پیغام پہنچانا ہے امت پیغام پہنچانا ہے کہ اگر امت اسلام لانے کے بعد عبادت کو انجام دینے کے بعد اگر شرک ہے تو خدا سارے آمال کو حبت کر لے گا ان کی ایمان کو حبت کر لے گا ان کی جو آمال کو حبت کر کا ضبط کر لے گا خوب توجہ کریں آیا شرک توجہ کریں جو میں اگر مثال نبی کی معقول ہوتا متصور ہوتا محتمل ہوتا پوسیبل ہوتا معلوم کیا اسکال لازم آتا اسکال یہ لازم آتا کہ اصلا خدا خدا کا علم خدا کا اعتماد اور خدا کا اقدام غلط ہو جاتا خوب توجہ کریں یعنی آپ تصور کریں کہ جو ہے وہ خدا بھیج رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ وآلہ وآلہ کو مبوض کر رہا ہے تمام امت کو قرآن کی تعلیمات اور کل دین کی تعلیمات دے دی نعوذ بلہ علی بلہ علی اگر ہم یہ کہیں نعوذ بلہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ وآلہ وآلہ امت کو دین دے دیا اب رسول نے نعوذ بلہ یہودیوں کی پیروی کرنا شروع کر دی خوب آیا یہ تصور ہو سکتا ہے ساری زندگی توحید کا پیغام دیں مسلمان مواحد ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ وآلہ وآلہ مشرق ہو جائے مشرق ہو جائے اصلا خدا کا دین کل دین متززل ہو جائے محال ممکن نہیں ہے جس طرح یہ آیت بیان کرتی ہے کہ اگر ہوئے زمین پر اگر زمین و آسمان اگر متعدد خدا ہوتے تو ہلاق ہو جاتے جس طرح اللہ کا متعدد ہونا ایک سے زیادہ ہونا امپوسیبل ہے محال ہے اسی طرح جس کے وہ زمین و آسمان کا برباد ہونا بھی جس کہ وہ محال ہے لفصد لوکان فیما آلیت اللہ لفصد کہ جو اسی طرح جو جس طرح دو خدا ہونا محال ہے اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ان کی خواہشات اور ان کی دین کی تباہ کرنا جو محال ہے خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا مشرق ہونا محال ہے خدا کی ہر چیز متزلزل ہو جائے گی یعنی خدا گویا شک کے ساتھ بھیج رہے یعنی گویا توجہ کریں خدا بھیج ہو دیا رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خدا کو نہیں معلوم ہے کہ خدا کو نہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم یہ شرق کہیں نہ کر بیٹھے آگے کہیں ایسا نہ کر بیٹھے کہ انجھ دین کی پیروی کرنے لگے آیا تصور کر سکتا ہے کہ خدا کو نہیں معلوم ہے یا خدا جو وہ ڈر رہا ہے خدا ڈر رہے در رہے خدا کی نظف دروش نہیں ہے یعنی خدا نے اختیار دیا ہو ہے بندوں کو ممکن ہے ممکن دین خدا کی اتباہ کرے ممکن خدا کی اتباہ نہ کرے قرآن کی آیت کہ تم پر روزے کو واجب قرار دیا گیا تاکہ تم شاہد متقی بنو کوئی گیرنٹی نہیں ہے تمہاری شیورٹی نہیں ہے تمہاری کہ تم روزہ رکھنے کے بعد متقی پر بن جاؤ ممکن ہے نہ بنو جھوٹ بول دو روزے میں غیوت کر دو روزے میں چوغل خوری کرو روزے میں جوہ وہ اپنی نگاہوں کو نہ بچاؤ گناہوں سے روزے میں کوئی گیرنٹی نہیں ہے تمہاری لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ کیا گیرنٹی نہیں ہے خدا کو کیا خدا مطمئن نہیں ہے کیا خدا ناؤز بلہ متزلزل ہے پس توجہ کریں اگر اس آیت کو خدمی مرتبت صلی اللہ علیہ 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 فقط دیکھیں فقط میں اپنے احتقاد لیا سے بات نہیں کر رہا ہوں یعنی جو عقیدت اور جو معرفت رسول خدا صلی اللہ بارے میں ایک عام مسلمان کی ہے میں اس انداز سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں بلکہ اصل خدا کا علم اور خدا کا اعتماد غلط ہونا ثابت ہو جائے گا اصل خدا اپنے دین کو ایک دیوٹ کی کیفیت میں بھیج رہی نہیں کہ آخر تک یہ پہنچے گا نہیں 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 معلوم میں کس حد تک جو کہ اس بات کو سمجھا سکا ہوں میں کیونکہ اکثر مفسری نے فقط ایک جملہ کہا ہے ممکن ہے کوئی آکر اس جملے پر جو وہ مطمئن نہ ہو لہذا میں نے یہ تفصیل دی جو عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اس قسم کی آیت میں جو وہ مخاطب جو کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن امت کو سمجھانا ہے لیکن مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ جب میں نے جو وہ سوشل میڈیا میں بعض مسلمان کرتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آثنٹیسٹی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام مسلمان کی برابر کھڑا کر دیتے ہیں اس قسم کی آیات کو خوب توجہ کریں یعنی یہ آیت یہ جو ہم نے آپ کے خدمت میں نقطہ بیان کیا ایک کلیلی جواب ہے ایک کی پوائنٹ ہے جو قرآن کی مختلف مقامات پر آپ کو کام آئے گی جہاں قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے گفتگو کریں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کو اسی انداز سے بیان کرنا ہوگا ہے جس طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا لہٰذا دوبارہ سے آپ میرے بیان کو سنیے گا تاکہ جو آپ کے لئے بات جو واضح اور کلیر ہو جائے کہ اصلا خدا کی آثنٹیسٹی ختم ہو جائے گی خدا اپنے دین کو گویا جو وہ ہوا کے دوش پر قرار دے رہا ہے ہوا کے دوش پر قرار دے رہا ہے یعنی خدا خود مطمئنی کے آخر سکھئے خب آپ مجھے بتائیں کہ اگر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ان کے دین کے پیروکار ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا دین جو وہ ختم ہو گیا خدا کو نہیں معلوم میرا دین وہ کون اتبا کرے گا اگر نعوذہ بلہ منذاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک اختیار کرتے ہیں تو اصلا خدا کا دین بعد ہو گیا ہوا ہو گیا اعتبار ختم ہو گیا اصلا اعتبار ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں توجہ فرمایا آپ نے لہٰذا ان آیات کو کسی طریقی سے آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سندہ سے گفتوگو کر رہا ہے تو کس وجہ سے سندہ سے گفتوگو کر رہا ہے دیکھیں میں دوبارہ سے آیت کو پڑھوں لئین اتباعت آواہن کہ اگر آپ نے اتباعت مفرط کا سیکھا ہے اگر آپ نے ان کی ہوا و حوض کی اتبا کی ان کے دین کی اتباہ کی بعد اللذی جعاکا من العلم اس چیز کے بعد جب آپ کے پاس علم آ چکا ہے خوب توجہ کریں یہاں پر بعد اللذی جعاکا من العلم یعنی اس چیز کے بعد جب آپ کے پاس علم آ چکا ہے خب رسول خضر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم ہمارے پاس علم کی کیا حیثیت ہے کتنا علم ہے ہمارے پاس کتنا علم ہے ہمارے پاس کیا علم ہے ہمارے پاس ہمارے علم کی کیا کیفیت ہے ہمارے علم کی کیفیت یہ ہے کہ ہم جو وہ قرآن کی کچھ آیات پڑھی کچھ توحید کی دلیلیں دیکھی کچھ رسالت کی دلیلیں دیکھی کچھ قیامت کی دلیلیں دیکھی کچھ قرآن کی آیات دیکھی اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا ہمارے پاس صحیح نا وہ رسول جن پر جو وحی کو دیکھ چکا ہے وہ رسول جو جبرائیل کو دیکھ چکے ہیں وہ رسول کے جو خدا جن سے کلام کرتا ہے وہ رسول کے جو مہراج پر ہو کر آئے ہیں آیا معقول ہے ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نشانی اور آیات کو دیکھنے کے بعد نوزو بلہ نوزو بلہ نوزو بلہ ان کے دین کے پیروکار ہو جائے ممکن نہیں ہے یہ محال ہے یہ تو یہاں پر جو ہے وہ بعد اللہ جعا کمیر علمیں یعنی یہ امت سے مخاطبہ کے جب تمہارے پاس علم آ چکا ہے جب تمہارے پاس دریل آ چکی ہے اس کے بعد اگر تم جو کوئی اگر ان کے دین کی تباہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا مالکہ من العلمیں مالکہ من اللہ میں ولی والا نصیر تو پھر تمہارے لئے اللہ کی طرف سے نصر پرسی ہے اور نہ کوئی نصرت ہے خب اس کے بعد والے آئے بھی چونکہ اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ اس میں بھی تھوڑی تھی گفتگو ہے ہم نے چاہتا کہ یہ چونکہ یہ نکتہ جو ہم نے بیان کیا یہ بہت اہم نکتہ ہے یہ قابل توجہ نکتہ ہے اس پر غور کیے گا انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں جو وہ ہم ایک سو اکیس کو انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس کو کنٹینیو کریں گے وَسَلَّلَلَّهِ لَمُحَمَّدِ وَعَلَيْهِ طَيِّبِينَ طاہرین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین